بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل مورن سٹیچنگ کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب بلکل حریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چونٹ والے سلیپس بائنڈنگ کے ساتھ اور ٹش بٹن ہم اس میں یوز کریں گے چینل پر نیو ہے تو لال بٹن پریس کر کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ساتھ دیئے گے بیل آئیکن میں پریس کرنے کے بعد آل کے اپشن پر ضرور کلک کریں اس سے میری ہن نیو آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے گی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو بھی لائک کیجئے ڈریس ڈیزائننگ دیکھنے کے لیے آپ میرے دوسرے چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھیں سلیپس کی کٹنگ میں نے کر لی ہے ٹو لیئرز میں میں نے اس کو سینٹر میں سے فولڈ کیا ہے اس کی آگے سے میں نے چڑھائی رکھی ہے ساڑھے نو انچ آپ دس سے گیار انچ پہ لے سکتے ہیں اب ہمیں اسے پورا کھول لیں گے اور بڑا ٹانگہ کر کے ہمیں اس میں دو سلائیاں لگانی ہے ایک سلائی بلکل کارنر پہ لگائیں گے پھر ٹو پوائنٹ کا گیپ چھوڑیں گے اور دوسری سلائی لگائیں گے اچھے گیدرز بنانے کے لیے آپ ہمیشہ دو سلائیاں لگائیں اسے آپ کا دھاگہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور گیدرز بھی اچھے بنیں گے ایک سلائی ہم نے لگا لی اسی کے ساتھ ٹو پوائنٹ کا گیپ چھوڑتے ہوئے دوسری سلائی بھی لگا لیں گے سٹارٹنگ سے ہمیں دھاگہ تھوڑا زیادہ چھوڑنا ہے تاکہ ہم اسے بہ آسانی بعد میں کھینچ سکیں گیدرز بنانے کے لیے تو دیکھیں اس طرح کی سے ہم نے دو سلائییں لگا لی اب ایک طرف ہم اس میں نوٹ لگا دیں گے یعنی گیرہ لگا دیں گے تاکہ دھاگہ ہمارا فکس ہو جائے اچھی طرح جس طرف ہمارا دھاگہ چھوٹا ہے اس طرف ہم گیرہ لگا دیں گے اس طرح سے اب جس طرف سے ہم نے دھاگے کو زیادہ بڑا رکھا تھا اس طرف سے ہمیں دو لیئرز لینی ہے اور اس طرح سے ہم کھینچ کے اس میں گیدرز بنا لیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں گیدرز بنا لیے ہیں گیدرز ہم نے اتنے بنائے ہیں کہ ہمارے پاس جو سلیو کی چڑائی ہے وہ رہ گئی ہے نائن ایچ یعنی گلائی میں آٹھ انچ ہمارا سلیو ریڈی ہوگا ایک انچ ہمارا آئے گا سلائی میں تو ٹوٹل ہو گیا نائن ایچ دوسری طرف بھی اب ہم اس میں گرہ لگا کے اس کو اچھے سے فکس کر دیں گے تاکہ گیدرز ہمارے کھولے نہیں اب دیکھیں سلیوز میں ہم بائنڈنگ کریں گے اس میں فنیشنگ دینے کے لیے تو بائنڈنگ کرنے کے لیے میں نے ترشی پٹی لی ہے اس کی چڑائی میں نے لی ہے تقریباً ڈیڈی اب اس سے ہمیں سلیو کی اُلٹی سائیڈ پہ اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ سلائی لگانی ہے گیدرز بنانے کے لیے ہم نے جو دوسری سلائی لگائی تھی اس سلائی کے بلکل اوپر ہمیں یہ سلائی لگانی ہے اور اس پٹی کو اٹیش کر لینا ہے پٹی کو بلکل بھی کھینچیں گے نہیں ورنہ اس میں جھول آ سکتا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے ہم پٹی کو اٹیش کر لیں گے اُلٹی سائیڈ کی طرف ہم نے پٹی کو سیٹ کیا تھا اور سلائی لگا لی ہے یہ دیکھئے اب دیکھئے اس پٹی کو پورا ہم سیدھی طرف اس طریقے سے ٹرن کریں گے ایک دفعہ اس کو فولڈ کریں گے پھر دوسری دفعہ اس طریقے سے فولڈ کر کے اس پہ کنارے پہ سلائی لگا لیں گے دونوں سلائیوں کو ہم کور کر لیں گے جو ہم نے گیدرز بنانے کے لیے لگائی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں فولڈ کرتے جانا ہے اور کنارے پہ سلائی لگائیں گے سلیو کے اوپر سلائی نہیں لگانی جو بائنڈنگ کے لیے ہم پٹی یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں سلائی لگانی ہے بلکل کنارے پہ تو دیکھئے اس طریقے سے ہم اندر کی طرف فولڈ کرتے جائیں گے دونوں سلائیوں کو ہمیں کور کرنا ہے سلائی سامنے کی طرف نظر نہیں آنے چاہیے ایکسٹرہ پٹی کو کٹ کر دیں گے اس سلائی کو کمپلیٹ کریں گے تو دیکھئے اس طریقے سے ہماری بائنڈنگ ہو چکی ہے سلیو میں یہ دیکھئے اب ہم اس میں فٹنگ کی سلائی لگائیں گے تو آگے سے ہمیں اسے تھوڑا سا کھولا چھوڑنا ہے جہاں پہ ہم ٹچ بٹن یوز کریں گے تو دیکھئے اس طریقے سے فرنٹ سے اندر کی طرف ہم 8 انچ پہ نشان لگائیں گے اور چڑائی میں ہم نشان لگائیں گے 7 انچ پہ یہ دیکھئے اس طریقے سے رکھیں گے انچی ٹیپ کو اور 7 انچ پہ ہم نے اس طریقے سے نشان لگا لیا چڑائی میں ہم نے نشان لگایا 7 انچ پہ اور لمبائی میں ہم نے نشان لگایا ہے 8 انچ پہ ٹھیک ہے اب اس نشان سے ہمیں سلائی کو سٹارٹ کرنا ہے جو آگے کی طرف ہے وہ ہمیں کھولا ہی رکھنا ہے وہاں سے ہم اس کی فولڈنگ کر لیں گے وہاں پہ ہم ٹش بٹن جوز کریں گے تو دیکھیں اس طریقے سے ہم ایک انچ سلائی میں دباتے ہوئے اس میں فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگا لی اب آگے سے جتنی ہم نے اس کی گلائی رکھنی ہے وہاں تک ہم نشان لگائیں گے تو گلائی ہمیں رکھنی ہے آٹھ انچ آٹھ انچ کا ہاف کریں گے یعنی ڈبل میں ہے کپڑا ہمارا تو اس کا ہاف کریں گے تو چار انچ آئے گا چار انچ پہ اس طریقے سے ہم نشان لگا لیں گے دونوں طرف اس طریقے سے نشان لگا لیں گے اب چار انچ سے آگے کی طرف جتنا ہمارا ایکسٹرا ہے اس کو اس طریقے سے ہم نے فوڈ کر کے سلائی لگا لینی ہے اڑا انچ تک جہاں تک ہم نے نشان لگایا تھا وہاں پہ ہم نے اس طریقے سے one انچ اندر کی طرف کٹ بھی لگا لیا ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہمارا کپڑا تھوڑا سا ایکسٹرا ہے جس کو ہم کٹ کر لیں گے اب یہاں سے ہم اس کی فولڈنگ کر کے سلائے لگائیں گے سیم اسی طرح سے ہم سلائے لگانی ہے جس طرح سے ہم کمیز کے چاک میں سلائے لگاتے ہیں نا فولڈنگ کر کے سیم اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ بھی سلائے لگانی ہے ایک سائٹ پہ سلائے لگانے کے بعد اس کو اس طرح سے گھوما لیں گے دوسری طرف سے بھی اس طرح سے فولڈنگ کریں گے اور اس میں سلائے لگا لیں گے کچھ اس طرح سے چار انچ تک ہم نے نشان لگایا تھا اس سے آگے جتنا ہمارا ایکسٹرا ہوگا اس کو فولڈنگر کے اس طرح سے سلائے لگا لینی ہے تو یہ دیکھئے ہم نے سلائے لگا لی کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے اس کی فائنل لک بائنڈنگ کے ساتھ چونٹ والی سلیو ریڈی ہو چکے ہیں سیدھا کر کے پھر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھئے ہمارے سلیو کے فائنل لک یہاں پہ اب ہم ٹش بٹن یوز کر لیں گے یہ اس طرح سے اوہر لیپ ہو کے آئے گا یہاں پہ ہم ٹش بٹن اٹیج کر لیں گے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو یوزفل لگی ہوگی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کرنا مت بولیے اور پلیز ڈریس ڈیزائننگ والے چینل کو بھی سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو سپسند آئے تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے آج کی ویڈیو بس یہیں تک ملے گے کسی نیو ڈیزائن کے ساتھ کسی نیو پیٹن کے ساتھ اب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ فیمان اللہ